بسم اللہ الرحمن الرحیم ہانٹس چینل کے تمام سمعین کو خوش آمدید امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخریت و عافیت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنی زندگیاں گزار رہے ہوں گے آج ہم بات کریں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ جن احباب نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بیل کے آئیکن کو پریس کریں ویڈیو پسندہ نہیں کی صورت میں ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں بڑھتے ہیں اپنے عنوان کے طرف سندوق دریاء میں بہتا ہوا فرعون کے محل کے پاس پہنچ گیا جو لبے دریاء تھا فرعون کے نوکروں نے سندوق اٹھایا اور فرعون کی بیوی آسیا کی خدمت میں پیش کر دیا آسیا بے اولاد تھی تو انہوں نے جب سندوق میں ایک حسین و جمیل چاند جیسے بچے کو لیٹے دیکھا تو فریفتہ ہو گئی بے اختیار بچے کو گود میں اٹھایا اور جلدی سے فرعون کے پاس لے گئی اور بولی یہ میری اور تمہاری دونوں کی آنکھوں کی تھنڈک ہے اسے قتل نہ کرنا شاید یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں صورت القصص آیت نمبر نو اہلیہ کی شدید خواہش کے پیش نظر فرعون نے بادل خواستہ پرورشت کی اجازت دے دی ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے انہیں دریا کے سپرد تو کر دیا تھا لیکن وہ بے قرار تھی چنانچہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن مریم بنت عمران کو بھائی کی خبر گیری کے لیے بیجا مریم دور سے صندوق کو دیکھتے ہوئے دریا کے کنارے کنارے چلتی ہوئی فرعون کے محل تک پہنچ گئی جہاں فرعون کی بیوی دیگر عورتوں کے ساتھ بڑی دیر سے معصوم بچے کو دودھ پلانے کی کوششیوں میں مصروف تھی لیکن کوئی آیا نہیں کوئی آیا انہیں دودھ پلانے اور چپ کرانے میں کمیاب نہیں ہو رہی تھی قرآن پاک میں ارشاد ہے اور ہم نے پہلے ہی سے اس پر دائیوں کے دودھ حرام کر دیئے تھے صورت القصص آیت نمبر تیرہ جو جو وقت گزرتا جا رہا تھا بکے بچے کی بیتابی دیکھ کر آسیا کی بیچینی بڑھتی جا رہی تھی حضرت موسیٰ کی بہن مریم دروازے پر کھڑی یہ سب منظر دیکھ رہی تھی بلا آخر بول پڑی کیا میں تمہیں ایسا گھر نہ بتاؤں کہ جو تمہارے لیے اس بچے کو پال لیں اور اس کی خبر خیر ہوای سے پرورش کریں صورت القصص آیت نمبر تیرہ فیراؤن کی بیوی کی ہوائش پر مریم جلدی سے جا کر اپنی والدہ کو محل میں لے آئی اور حضرت موسیٰ نے فہری طور پر اپنی والدہ کی چھاتی سے لگ کر دودھ پھی لیا یوں اللہ پاک یوں اللہ نے آپ علیہ السلام کی والدہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دکھایا اشاد باری تعالی ہے تو ہم نے ان کو ان کی ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھیں تھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کھائیں اور جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے صورت القصص آیت نمبر تیرہ آسیہ نے حضرت موسیٰ کی والدہ سے اس تدعا کی کہ وہ محل ہی میں رہنے لگیں اور اس بچے کے پرورش کریں لیکن ام موسیٰ نے انکار کر دیا کہ میرے شہر اور بچے پریشان ہوں گے اس پر آسیہ بچہ انہیں دینے پر مجبور ہو گئی پھر اس نے بچے کے لئے وظیفہ بھی مقرر کر دیا یوں اللہ کی شان دیکھئے کہ جس بچے کے خوف سے فیراؤن نے ہزاروں بچے زبا کروا دیئے وہ بچہ فیراؤن ہی کی زیر نگرانی اور سرکاری تحقفظ میں پروان چڑھنے لگا فیراؤن کے مو پر تماشا حضرت موسیٰ علیہ السلام رضاعت کی عمر تک اپنی والدہ کے پاس ہی پرورش پاتے رہے پھر جب آپ کا دودھ چڑھوایا گیا تو والدہ نے آپ کو دوبارہ فیراؤن کی بیوی کے حوالے کر دیا ایک روز کا ذکر ہے کہ آسیہ اور فیراؤن اپنے محل میں بیٹھے تھے آسیہ نے حضرت موسیٰ کو اٹھا کر فیراؤن کی گودھ میں بٹھا دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فیراؤن کی گودھ میں بیٹھتے ہی اس کی داڑی پکڑ لی اور پھر اس کے مو پر تماشا رسید کر دیا بعض روایات میں ہے کہ ان کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جس سے وہ کھیل رہے تھے وہ فیراؤن کے سر پر دے ماری فیراؤن اسے میں آگ بگولہ ہو گیا وہ کہنوں کی بچہ پیدا ہونے کی خوشی پیش گوئی پر پہلے ہی بڑا فکر مند تھا کہنے لگا مجھے لگتا ہے کہ یہ وہی بچہ ہے اور اس نے بچے کے قتل کا حکم دے دیا آسیہ یہ دے کر سخت پریشان ہو گئی اور بولی یہ معصوم بچہ ہے اسے کسی چیز کی عقل نہیں اس نے ایسا ندانی میں کیا ہے بادشاہ سخت غصے میں تھا اور اسے بچے سے خوف آنے لگا تھا بولا میں اسے قتل کر کے رہوں گا آسیہ نے کہا اچھا آپ ذرا توقف تو کریں اس کا امتحان لے لیتے ہیں ابھی معلوم ہو جائے گا کہ اس نے یہ حرکت ندانی میں کیا ہے یہ جان بوجھ کر یہ کہہ کر انہوں نے دو تشت منگوا ہے ایک میں دہکتے انگارے اور دوسرے میں سرخ یاکوت پھر فرعون سے بولی دیکھیں اگر اس بچے میں عقل ہوئی تو یاکوت اٹھائے گا ورنہ انگاروں کی طرف ہاتھ بڑھائے گا دونوں تشت حضرت موسیٰ کے سامنے رکھ دئے گئے آپ نے یاکوت کی جانب ہاتھ بڑھائے لیکن حضرت جبرائیل نے فورا ان کے ایک ہاتھ کو انگاروں کی طرف بڑھا دیا آپ نے ایک انگارہ اٹھا کر موں میں رکھ لیا جس سے زبان جل گئی اور آپ رونے لگے اصلا بدل لیا زبان کے جل جانے ہی کی وجہ سے حضرت موسیٰ کے زبان میں لکنت پیدا ہو گئی تھی حضرت موسیٰ کے ہاتھوں قبطی کا قتل یہ انشاءاللہ ہماری ویڈیو کا اگلا ٹاپک ہوگا اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں آپ نے دعاوں میں لازمی یاد رکھیں اللہ حافظ